بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو بناتا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے بڑا دکھ ہے اس بات پہ جو اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب بھی میں نے کچھ دن پہلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے پاکستان انڈیا اور چائنہ کی تعلقات کی بات دیکھ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو اس وقت آپ کو کچھ جیسٹرز ایسی نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید انڈیا اور پاکستان کے دمیان کوئی دوستی کا تعلق بن رہا ہے تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ایسا کوئی چانس بلکل نہیں ہے کووڈ کی وجہ سے پاکستان نے کافی ساری ہمدردی دکھائی انسانیت کے لیے ایک جہاز ملیٹری کا جہاز بھر کر آکسیجن اور میڈیسن بھیجی ایدی صاحب یا ان کے ایدی ایمبولنس ایدی کی ایمبولنسز بھی بہت ساری انڈیا گئیں انسانی ہمدردی کے لیے میں نے بھی ایک ویڈیو منائی جس میں میں نے انڈینز کے ساتھ انڈینز جو سیٹیزنز ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا کہ اس خاص ٹف ٹائم میں اس برے وقت میں جبکہ کووڈ انہیں بہت سارا نقصان پہنچا رہا ہے پر ڈے چالیس ہزار سے زیادہ کیسز ایڈ ہو رہے ہیں دس دس بارہ بارہ ہزار آدمی مر رہا ہے تو ہمیں احمدردی کی ان سے کرنی ہی تھی کیونکہ انسانیت کے لیے یہ ہمارا فج بنتا ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے انسانیت کا دکھ ہمیں ہے لیکن اس کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور مثال ہے دینی تو خیرس وقت نہیں بنتی مگر پھر بھی کئی مثالیں ایسی ہیں جو دیئے مگر نہیں رہ سکتا کہ کتے کی دھوم جو ہوتی ہیں نا سے آپ ستر سال یاسی سال بھی ایک نلی میں ڈالیں رکھیں جب بھی آپ نکالیں گے وہ ٹیڑی کی ٹیڑی ہو گئے ہماری ہم دھرتی کے عوض موڈی نے شکرکٹ سیکٹر جو اوپر والا سامبہ ہے وہاں سے پاکستان پر ایک قسم کا جسے وہ سیز فائر کا جو معاہدہ تھا اسے توڑتے ہوئے اٹیک کیا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس قدر جاہل آدمی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کمنٹ اسے دینا تو بہت ضروری ہے لیکن پھر بھی یہ کوئی ایسا بے وکوف آدمی ہے جو اپنا ملک جل رہا ہے اپنا ملک قوبر کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے سکھ حضرات سڑکوں پر ہیں ملک کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں اور یہ اپنا الیکشن جو کہ ایسٹ بنگال سے ہار کر ساکلین شے ہو کلین چٹ ہونے کے بعد بلکل کلین واش واش آؤٹ ہونے کے بعد ایڈونچر کرنے کے چکر میں ہے اور میں نے کہا تھا یہ کوئی نہ کوئی اپنی ایسی بے وکوفی ضرور کرے گا جس کی وجہ سے نوڈرن ایریا نورت پاکستان کو دیکھیں تو یہ شکرڑک گٹ سیکٹر اور سپیشلی جو سامبہ والا سیکٹر ہے سامبہ کٹ ہوا تو یہ نورت میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے اس نے ایڈونچر کرنے کی کوششیں کی جس کا جواب سے ملا جس پر پوری دنیا تھوک رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جس نے ابھی ریسنٹلی دشمن ہوتے ہوئے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی تمہاری ہاں رہنے والی لوگوں کو میڈیسن دیل تمہارے ہاں رہنے والی لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ان کی جانے بچانے کی کوشش کی اور تم نے آگر سے یہ اپنا دکھایا پاکستانی توپوں نے کہا رہے ان کا جو مرال ہے وہ تو ڈاؤن کر دیا اور ساتھ ہی ترکی کی طرف سے بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر پاکستان پر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ حملہ ترکی پر چائنا تو پہلے آپ کو پتا ہے کیا در داخلے چکا میں سمجھتا ہوں کہ اس جاہل آدمی کے ذہن کا آپ اندازہ لگانے کی اس کی منٹیلیٹی کیا ہے کہ ایک ملک کووٹ سے جھونچ رہا ہے ایکانومی کلیپس ہو رہی ہے پہلے کہا جاتا کہ انڈیا اوپر جا رہا ہے اب انڈیا پیچھے کی طرف آ رہا ہے تو میں نے جتنی دفعہ بھی کہا کہ پچھلے سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ٹائم آگے بڑھتا چلا جائے گا ان کے لئے پرولمز کریئٹ ہوتے جائیں گے انڈینز کے لئے برا سے برا وقت آتا چلا جائے گا دنیا ان کو چھوڑتی رہے گی آسٹریلیا نے ابھی ان کی فرائٹس بند کی ہیں ان کے لوگ دنیا میں ٹریول نہیں کر سکتے ہیں اور انہیں جنون چڑھا ہے ایک نئے ایڈوینچر یہ ایڈوینچر ان کو بہت بھاری پڑھ سکتا ہے اور یہ بات بھی یاد رہے بار بار میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہاں سے جو ٹائم آگست تک چلے گا میں جون جولائی آگست یہ ان کے لئے ورسٹ کم ورسٹ ہوتا چلا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ بری سے برا ہوتا چلا رہے گا جب وہ یہ موڈی صاحب نے دوبارہ اپنے ٹرم کے لئے یہ آئیتے تھے تب میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا آنا ایک نحوست ہے انڈیا کے لئے اور یہ جب سے آیا دیکھیں انڈیا گر رہا ہے انڈیا کے کلیپس ہو رہا ہے سوچ سازشیں ہو رہی ہیں ایکانومی کلیپس کر رہی ہے الیکشنز ہا رہے ہیں ویلی ان کی کوئی نہیں ہے کورڈ نے آکر ان کو پکڑ لیا کسان سڑکوں پر ہے چھتیس ازار مسائل جو ہیں وہ ان کو آکر پڑے ہوئے جس جس طرح یہ آہستہ آہستہ رہے گا اس کا رہنا انڈیا کے لئے زہمت ہے اور پاکستان کے لئے رحمت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر اور رہ جائے تاکہ جو انڈیا بچہ کچھ انڈیا رہ گیا تو یہ انشاءاللہ اسے توڑ کر جائے گا تو اس لئے اس کا رہنا جو ہے یہ ہمارے لئے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن انڈینز بھی یہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے لئے باعث زلت ہے باعث زلالت ہے اور باعث زہمت ہے تو اس قسم کے رولر اگر ہوں گے تو پھر انڈیا کا یہی حال ہی ہوگا بہر آپ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انڈیا کے لئے یہ سال دوہزار اکیس ورسٹ کم ورسٹ سال ہوگا اور سپیشلی جو فیز آب شروع ہوا ہوا ہے اور جو اگسٹ تک رہے گا یہ ان کے لئے بہت شدید برا ہوگا یہ کسی بھول میں رہ کر چائنہ پاکستان کو اگر یہ چھیڑتے ہیں اپنے اس الیکشن ہارنے کی ذلت کو مینج کرنے کے لئے تو یہ ان کو بہت مہنگی پڑھے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات